باجوہ صاحب سعودی عرب کا دورہ ختم کر کے تو واپس آئے جب وہ دورہ پہ جانے والے تھے تو اس سے پہلے پاکستان کے سوشل میڈیا پہ خصوصا ایک ہنگامہ برپا تھا ہنگامہ کیا تھا کہ پاکستان کے آرمی چیف اپنے اسا کے ساتھ جا رہے ہیں اپنا ڈنڈا لے کر جا رہے ہیں وہ سعودیوں کو سیدھا کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اکھار دیں گے پچھاڑ دیں گے جب وہ دورہ مکمل کر کے واپس آئے تو ہمیں ایسا کوئی توفان یا میں کہوں گا توفان بتمیزی سوشل میڈیا پہ دکھائی نہیں دیا بڑی خاموشی کے ساتھ وہ واپس آگئے تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ آخر اس خاموشی کی وجہ کیا ہے تو میں نے چند چیزوں کو دیکھا اور پرکھا اور سوچا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ چیزیں شیئر کروں تو دوستو اس خاموشی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ وہاں گئے کیوں تھے بکاول آئی ایس پی آر کے جو آرمی کے جو سپوکس پرسن ہیں ان کے تو وہاں پر کوئی سیاسی دورہ نہیں تھا بلکہ پاکستان کی جو ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا سعودی عرب کی سکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی میٹنگ تھی جس کے لیے آرمی چیف صاحب گئے لیکن حقائق کچھ اور چیزوں کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں جیسا کہ آرمی چیف صاحب کے دورے کا اعلان پاکستان میں ایک واقعے کے اگلے دن ہوا اس وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ دورے کی اصل وجہ وہ واقعہ تھی وہ واقعہ کیا تھا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب آپ نے ارشاد فرمایا تھا ایک میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک چینل کو کہ پاکستان جو کشمیر کا ایشو ہے اس کو ہر فورم پہ لے کے جائے گا اور OIC یعنی جو ارگنیزیشن آف اسلامی کوپریشن ہے جو مسلم مالک کے درمیان ایک انٹر گورنمنٹل آرگنیزیشن ہے وہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کو سعودی عرب ہیڈ کرتا ہے تو اسے OIC کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ OIC سے کہیں گے کہ وہ تمام ممبران ممالک کے وزراء خارجہ کی ایک میٹنگ بلائیں جس کے اندر کشمیر ایشو کو اٹھایا جائے تاکہ اس کے بعد ہم یہ ایشو یو این میں بھی اٹھا سکیں جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اب وہ جب یہ بات کر رہے تھے تو ان کا لہجہ بڑا ایک قسم کا سخت تھا کرخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے اور ان کا لہجہ گرم تھا انہوں نے کہا کہ ہم OIC سے کہیں گے کہ یہ ایشو لے کے آئیں اور یہ میٹنگ بلائیں اور اگر وہ نہیں بھی بلاتے تو ہم پھر OIC سے کہیں گے کہ آپ اپنا کام کریں ہم اپنا جو کشمیر ایشو ہے ہم آپ کے بغیر بھی حل کر لیں گے انہوں نے یہی بات سعودی عرب کے بارے میں بھی کہیں اب یہ سٹیٹمنٹ بظاہر تو ایک سٹیٹمنٹ تھی لیکن اس نے خاص طور پر جو میڈلیسٹ ہے وہاں پر کچھ جو شاہی محلات ہیں ان کو تھوڑا سا ہلایا جلایا اب یہ سٹیٹمنٹ آئی تو اس کے بعد سوال اٹھنے شروع ہو گئے کہ کیا پاکستان اتنا سٹرانگ ہو گیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے بغیر اپنے معاملات حل کرے گا یا وہ سعودی عرب کو چھوڑ کے کسی معاملے کے اوپر جائے گا تو تاریخ اور جو موجودہ حالات ہیں وہ تو ایسے کسی چیز کا بھی ثبوت نہیں دیتے کہ پاکستان کہیں پہ سعودی عرب کے بغیر چل سکتا ہے جو ابھی تک کے حالات ہیں اور یہ قابل شرم بات بھی ہے پاکستان میں بسنے والے بائیس کروڑ یا اس سے زیادہ جو جو لوگ ہیں ان کے لیے خیر یہ دورہ جب یہ سٹیٹمنٹ آئی تو اس سے اگلے ہی دن آرمی چیف صاحب کے دورے کا اعلان ہوا تو اس کے بعد دورہ ہوا آج وہ دورہ ختم ہوا تو ہم نے دیکھا کہ یہ ایکسپیکٹیشنز تھی ہماری جب وہ دورے پہ جا رہے تھے تو چلو زبان کسی بھی طرح کی استعمال کی لوگوں نے لیکن ایکسپیکٹیشنز یہ تھیں کہ آرمی چیف جا رہے ہیں تو ایشو کو ریزولو کر کے آئیں گے سو دی ارب کو اعتماد میں لیں گے کہ آپ ایسا کوئی بھی جو وبال ہے وہ دل میں نہ لے کے آئیں ہم آپ کے بغیر کچھ بھی کرنے والے نہیں ہیں لیکن کیا ایسا ہوا کیا ہماری جو توقعات تھیں وہ پوری ہوئیں اس کے اوپر ہم بعد میں بات کرتے ہیں پہلے شاہ ممود کریشی صاحب کی سٹیٹمنٹ پر بات کرتے ہیں تو دوستو ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ ہماری فطرت کی طرح جذباتی ہے جیسے کہ آپ لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ ساؤتھ ایشیا یعنی انڈیا اور پاکستان کے لوگ تو خصوصاً بہت جذباتی واقع ہوئے ہیں یعنی یہ اتنے اکل مند ممالک ہیں کہ انہوں نے ستر سال سے بغیر کسی ایشو کے ایک جنگ چھیڑی ہوئی ہے یعنی ایک خطہ جس کے اوپر جو کشمیر جس کو کہتے ہیں وہاں پر دونوں نے اپنی زد لگائی ہوئی ہے اور دونوں ایک جتنا اس کے اوپر اپنا رائٹ کلیم کرتے ہیں اور ان کی کوئی بھی کسی قسم کی بھی پالیسیز اس قابل نہیں ہوئی کہ وہ اس ایشو کو ریزالو کر سکے اور مجھے یاد ہے کہ میں نے جس بھی پڑے لکھے بندے سے سنا اس نے کہا یار یہ تو برطانیہ کی ایک چال تھی کہ وہ ایشو چھوڑ کے چلے گئے یہ باتیں میں نے پڑے لکھوں سے سنی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پڑے لکھے طبقے کو یہ پتا ہے کہ یہ برطانیہ کی چال تھی یا مسٹیک تھی تو بھئی جب ایشو کا پتا ہے تو پھر اس کو ریزالو کرو جب مرض کا پتا ہے تو اس کا علاج کر دو لیکن وہ علاج نہیں ہو رہا مرض کا ہر کوئی بتائے گا کہ یہ مرض ہے اس وجہ سے ہے اس کو ایسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن ٹھیک کسی نے بھی نہیں کیا تو ہم جذباتی قوم ہیں اس لیے ٹھیک نہیں ہوا کہ اپنی زد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں انڈیا والے بھی پاکستان والے بھی اور بیچ میں پس کون رہے ہیں وہ مسلم کشمیری تو اس سے کتا نظر کہ اس کے اوپر حق کس کا ہے ان کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں وہ غلط ہو رہے ہیں تو ہم جذباتی قوم ہیں ہم جذباتی قوم ہیں تو اسی لیے یعنی ہماری جذباتیت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک ڈراما سیریل جو ترکی میں دوہزار بارہ میں آ گیا تھا اور پورے ترکی نے دیکھا بچے بچے نے دیکھا لیکن کسی کو اتنی کانو کان خبر نہیں ہوئی نارمل جو اس طرح کے ڈراما سیریلز وہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں لیکن پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا کہ دوہزار اٹھارہ میں وہ ڈراما پاکستانیوں کے ہتھے چڑ گیا اب وہ ڈراما کسی نے آدھا دیکھا پورا دیکھا پونا دیکھا جتنا دیکھا لیکن بندہ بندہ ارترل بن گیا سیاسی جماعتوں کے اپنے ارترل گازی مذہبی جماعتوں کے اپنے ارترل گازی جو دہات ہیں یہاں کے اپنے ارترل گازی شہروں کے اپنے ارترل گازی ہر طرف ارترل 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 ہونا شروع ہو یعنی اس چیز کو لے کے ڈراما بنانے والے حیران ہو گئے جو اینگن الٹان تھا جس نے ارترل غازی کا رول پلے کیا تھا وہ بندہ یہ ڈراما سیریل بنا کے پوری سیریز پورا سیزن اس کو بنا کے اس کے بعد اور ایک مووی بنا کے اپنی اگلی لائف میں بیزی تھا پھر اس کو پتا جلا کہ پاکستانیوں کے ہتھے یہ ڈراما چڑھ گا اور اس نے ریکارڈ بنا دیئے تو وہ لوگ واپس سارے کے سارے ایکٹر ایکٹیو ہو گئے انہوں نے کہا یار یہ تو بڑے ماشاء اللہ بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں حلیمہ سلطان اور پتا نہیں کس کس کے دیوانے اٹھے اور چھا گئے بس پھر جو بعد میں سوشل میڈیا پہ پھر میں کہوں گا تفانے باتمیزی ہوا وہ تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی حلیمہ کی ڈریسنگ پہ کومنٹس دے رہا ہے تو کوئی کسی کو پردہ سکھا رہا ہے تو کوئی کسی کو تو یہ ہم جذباتی قوم ہیں اس وجہ سے تو یہ چیز ہمارے قائدین بھی جانتے ہیں کہ ہم جذباتی قوم ہیں تو ہمیں خوش کرنے کے لیے کام کی نہیں جذبات کی ضرورت ہے تو اس چیز کو شاہ محمود قریشی جو ہمارے فارن پولیسی کے اب چیف ایکسیکٹیو آپ کہہ سکتے ہیں ان کو یعنی وزیر خارجہ ہیں تو پولیسی بقول ان کے وہ ہی بنائیں گے انہوں نے بیس اگست مجھے یاد ہے بیس اگست دوہزار اٹھارہ کو جب انہوں نے وزارت خارجہ کا کلمدان سنبھالا تو اس دن بھی وہ اسی جذبات سے سرشار تھے انہوں نے آتے ہی جب پہلے پودا گھاڑا آ اور اس کے بعد آ کے اپنی تقریر شروع کی تو بس وہ جذبات کی روح میں یوں بیٹھے کہ ان کا لہجہ بھی کافی اچھا تھا اور اس دن بھی ان کا یہی لہجہ تھا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان خارجہ پولیسی مجھے یاد ہے کہ اس طرح سے وہ اپنا جو پوڈیم ہے اس کو ایسے ایسے اپنی انگلیوں سے کھٹ کھٹا رہے تھے اور بڑی جو ہے نا ان کے اکڑ تھی ان کے بات کرنے کے انداز میں اور ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی پاکستانی کے الفاظ میں کہوں تو مرد کلندر لگ رہے تھے شاہ صاحب لیکن وہ کلندرانہ مزاج جو ہے اس کو ختم ہونے میں صرف دس دن لگے تھے کیونکہ بیس اگست دوہزار اٹھارہ کو شاہ مود کریشی صاحب نے یہ بیان دیا کہ خارجہ پولیسی ہم بنائیں گے اور کوئی نہیں بنائے گا اور کوئی کون ان کا ڈیفنیٹلی اشارہ جی ایچ کیو کی طرف تھا آرمی کی طرف تھا آرمی اسٹیبلشمنٹ کی طرف تو بیس اگست کو یہ بیان آتا ہے اور تیس اگست کو ہماری معصوم آنکھوں نے دیکھا کہ وزیراعظم سمیت اور شاہ ممود کریشی سمیت ساری کی ساری کبینہ جی ایچ کیو میں حاضر تھی اور پورے آٹھ گھنٹے یعنی پوری ایک جو جواب کا ٹائم ہوتا ہے وہ انہوں نے وہاں پر سپینڈ کیا اور اس کے بعد سافٹ ویئر اپ ڈیٹ جیسے اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ترم استعمال کی جاتی ہے باجوہ صاحب سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو انہوں نے پاکستان کی جو کیبنٹ ہے وزیراعظم سمیت ان سب کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر کے بیج دیا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شامون کریشی اسی طرح جذباتی انداز میں پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے رہے مختلف پلائٹ فارمز پہ اور عوام ان سے بہت خوش تھے اب وہ پھر جذبات کی روح میں بہتے گئے بہتے گئے بہتے گئے اور پھر وہ وقت آیا کہ جب انہوں نے وہ سٹیٹمنٹ دی تو انہوں نے اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سعودیہ کے بغیر بھی چلیں گے ہم اوائی سی کے بغیر بھی چلیں گے اب کہنے کو تو یہ بہت اچھی بات ہے مردے کل اندر والی بات ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ سعودیہ کے بغیر کبھی چلے ہیں شرم کی بات ہے لیکن سوال ہے کہ چلے ہیں یا نہیں چلے نہیں ہیں کبھی بھی نہیں آپ نے سعودیہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے ہاں اپنے پڑوسی ایران کے ساتھ تعلقات حراب رکھے آپ نے سعودیوں کو خوش کرنے کے لیے یہاں پر کچھ ایسے اناثر کو بھی نظر انداز کیا جو پاکستان کے لیے بدنامی اور مشکلات کا باعث بنے تو ایسا کیوں تھا کیونکہ سعودی ہمیں بھی اپنی ریایہ کا حصہ سمجھتے ہیں یہ بات آپ کو بھی کڑوی لگے گی مجھے بھی کڑوی لگتی ہے پاکستان کے ہر غیرت من جوان کو یہ بات کڑوی لگے گی لیکن ان کا انداز وہی ہے آپ جب بھی کسی سعودی بادشاہ کو یہاں آتے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ان کا انداز بادشاہوں والا ہوتا ہے اور میڈیا کے اوپر ایک دو دفعہ بات بھی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا تھا نواز شریف صاحب نے جو ہمارے چیف اگزیکٹیو رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا جب سعودی عرب نے کہا کہ آپ ہمیں فوج دیں ہم نے یمن کے اوپر اٹیک کرنا ہے تو ہماری کبینہ نے اس کی منظوری نہیں دی تو بادشاہ انہوں نے کہا تھا نواز شریف صاحب نے کہ بادشاہ سلامت ناراض ہوئے ہیں تو یہ اس طرح کی گفتگو یہ شرم کی بات ہے لیکن ایسی گفتگو ہوتی کیوں ہے ہوتی اس لیے ہے کہ آپ کو اپنے ویپنز بیچنے کے لیے بندہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ سعودی ہوتے ہیں آپ اپنے ویپنز ان کو بیچتے ہیں آپ اپنی فوج کو جب کچھ انٹرنیشنل ٹورز کروانا چاہتے ہیں اور اچھی سیلریز دینا چاہتے ہیں تو سعودی عرب ہوتا ہے جب آپ کے جرنیل ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو ان کو نوکریاں نہیں ملتی ان کے میار کی تو سعودی عرب ہوتا ہے اور جب آپ کے ملکی مویشت کا بیڑا خرک ہوتا ہے اور آپ کو ایک اکنومک انجیکشن کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اکنومک انجیکشن جو ہے وہ تین بلین کا ہو یا تین اشار یا دو بلین ڈالرز کا ہو یا وہ چھے بلین ڈالرز کا ہو جتنے کا بھی ہو وہ انجیکشن آپ کو سعودی عرب لگاتا ہے تو آپ کی رکوں میں جان آتی ہے تو جب آپ کا کسی کے ساتھ تعلق یہ ہو تو پھر وہاں پر برابری تقریباً ختم ہو جاتی ہے پھر اگر بھرم قائم ہے تو رہنے دیں بلا وجہ اپنے قدس سے بڑی بات کر کے جیسے کہ شاہ مہود قریشی نے اسی سٹیٹمنٹ میں خود کہا تھا کہ میں اپنے قدس سے بڑی بات کر رہا ہوں بھئی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے قدس سے بڑی بات ہے تو کیوں کر رہے ہیں تو پھر ان کی سٹیٹمنٹ کے بعد جو رائتہ انہوں نے پھیلایا وہ سمیٹھنے کے لیے آپ کی پوری جو گرمٹ ہے اس کے پاس کوئی نمائندہ نہیں تھا کہ وہ سعودیوں کو اعتماد میں لے سکے تو اس کے بعد جو سب سے آپ کے لیے ریلائیبل بندہ تھا جو آپ کو لگتا تھا کچھ کر سکتا ہے وہ باجوہ صاحب تھے تو آپ نے باجوہ صاحب کو بیج دیا آپ جانتے ہیں کہ شاہ مہود قریشی صاحب ویسے منظر سے غائب ہیں اس سٹیٹمنٹ کے بعد اور سنا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کے کہیں ان کو تھپڑ شپڑ پڑے ہیں مزیراعظم کے چیف سیکٹری سے یا پتہ نہیں کس سے تو یہ تھپنو شپڑو والی بات مجھے کنفرم تو نہیں ہے سوشل میڈیا سے پڑی ہے تو تھپڑ کھانے کے علاوہ ویسے ان کی کوئی خبر ہم نے نہیں سنی تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے جذباتی پن کی وجہ سے ہے اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات میری شاید بہت سے پاکستانیوں کو بھری لگے کہ یار اس نے کشمیر کی بات کی ہے تو آپ اس کے اگینسٹ کیوں بول رہے ہیں بھائی جان میں اس کی کشمیر کی بات کے اگینسٹ نہیں بول رہا میں اس کی بات کی اگینسٹ بول رہا ہوں بات اہم ہے کس کے بارے میں کی ہے وہ اہم ہے کس سے کی ہے وہ اہم ہے یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں تو سعودی عرب سے اگر آپ کبھی اس طرح کی پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں او ایسی سے آپ سپورٹ مانگ رہے ہیں تو آپ نے سپورٹ لینی ہے یا نہیں لینی اس پر بعد میں بات کرتے ہیں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ او ایسی ایفیکٹیو کتنی ہے اس کے پاس اپنے پاس کیا ہے او ایسی بے شک اسلامی ممالک کا اتحاد ہے اور وہ ایک پلیٹ فارم ہے اور اس میں بڑے امیر ممالک ہیں ان کے پاس پیسہ ہے ان کے پاس جو ہے فوجے ہیں یعنی پاکستان کے پاس آرمی ہے ایٹم بوم ہے سعودی عرب کے پاس جو ہے قطر کے پاس یا میڈل اسٹ کے زیادہ تر کنٹریز کے پاس پیسہ ہے لیکن اس کے باوجود او ایسی کبھی کسی کا اکھاڑ کیا سکی ہے او ایسی جب ایک اتحاد بنتا ہے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس کے ایک بھی میمبر کے اوپر اٹیک ہوگا تو سارے کے سارے لوگ ریاکٹ کریں گے تو بھائی جان لیبیا کے اوپر اٹیک ہوا کون ریاکٹ کر سکا فلسطین آپ کی آنکھوں کے سامنے چھنا کون ریاکٹ کر سکا اس کو تو آج آپ یکے بعد دیگرے تسلیم کرتے جا رہے ہیں اس کی طاقت کو اس کے وہاں پر روب دب دبے کو ایک طرف اس نے آپ کو بھلا کے آپ سے مذاکرات کیے ہیں اور آپ کے ساتھ یعنی ابھی جو یو اے ای کے ساتھ ان کے اتحاد ہوا ہے اور وہ سارے رابطے بحال ہو گئے ہیں سفارتی تعلقات قائم ہو گئے ہیں فون کی لائنیں بحال ہو گئی ہیں تو اس کے بعد پھر انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم اپنی جو لینڈ ٹیریٹری جو ہم نے چھینی ہوئی ہے نا سکس ڈے وار کے اندر فلسطین سے بھی اور جوردن سے بھی وہ ہم واپس نہیں کرنے والے تو اسرائیل کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ ایک پیغام تھا ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسرائیل نے یو اے ای سے اپنے تعلقات بحال کرنے کے لیے کسی قسم کی جو لچک ہے اپنے سٹانس میں وہ شو کی ہے ایسی کوئی لچک ان کی طرف سے نہیں ہے اور واضح طور پہ انہوں نے کچھ نہیں دیا بلکہ انہوں نے ان کو مجبور کیا ہے کہ وہ خطے کے اندر اسرائیل کی طاقت کو تسلیم کریں اور عرب والوں نے اس کو کر لیا ہے تو او آئی سی اگر اتنا ہی افیکٹیو ہے تو وہ اس کے اوپر کچھ بھی اپنی طرف سے کوئی ریاکشن نہیں دے پایا تو او آئی سی کوئی ایسا مضبوط پلیٹفارم نہیں ہے کچھ لوگ چونکہ ہم جذباتی قوم ہیں تو کچھ لوگ ابھی بھی یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ ایران اور ترکی ابھی بھی اسرائیل کے خلاف بول رہے ہیں اور یو اے ای کے اس اتحاد کے خلاف وہ بولے ہیں تو شاید پھر بھی ہمیں تسلیق کے لیے کچھ باقی ہے بائی جان تسلیق کے لیے کچھ بھی باقی نہیں ہے ایران کی الریڈی سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ تسل ہے تو وہ تو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے گا آپ نہیں اور ترکی کی بھی ہے آپ جانتے ہیں کہ جو اس وقت ترکی میں ہوائیں چل رہی ہیں وہ وہاں کے سلطنت عثمانیہ کے ریوائیول کے لیے ایک قسم کے خیالات وہاں پر پائے جا رہے ہیں تو وہ اپنے وہ جو تاثرات ہیں ان کو ایکسپریس کریں گے سوال یہ ہے کہ پریکٹیکل ہی کیا ہو رہا ہے پریکٹیکل ہی ایران نے کیا بگاڑ لیا ہے اسرائیل کا پریکٹیکل ہی ترکی کیا کر رہا ہے ترکی نے آج جس ترکی کی شیح پہ ہم کہہ رہے ہیں ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے یہ ٹھیک ہے یہ ہمارا سٹانس ہے یہ ہمارا نیشنل سٹانس ہے کہ ہم ایک ظالم کو ایک نالج نہیں کریں گے ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے لیکن جن کی شیح پہ ہم لگے ہوئے ہیں انہوں نے انیس سو اٹالیس سے ہی اس کو تسلیم کیا ہوا ہے ترکی کے اسرائیل کے ساتھ الریڈی سفارتی تعلقات ہیں الریڈی تجارتی تعلقات ہیں الریڈی سیاسی تعلقات ہیں الریڈی جوہری تعلقات ہیں ہر طرح کے دفعی تعلقات ہیں ہر طرح کے تعلقات ترکی کے اسرائیل کے ساتھ موجود ہیں تو آپ جس ادارے کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں وہ ادارہ ایفیکٹیو ہی نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چلو کچھ نہ کچھ وائس تو اس کی ہے نا موں میں زبان تو ہے نا تو اس کے لیے بھی پریشر ڈالنے کا یہ کوئی پروفیشنل سٹائل نہیں تھا جو شاہ صاحب نے اڈاپٹ کیا جب اس طرح کی حمت اور پولیسی میکنگ میں اس طرح کا کرج ہمیں شو کرنا ہوتا ہے تو وہ وہاں پر پولیسی میکرز کے سامنے کیا جاتا ہے اگر آپ سعودی عرب کو کوئی پیغام دینا چاہتے تھے تو آپ ان کے ساتھ میٹنگ کریں OIC کی میٹنگ نہیں ہو رہی نہ ہو آپ سعودی عرب چلے جائیں آپ ان کے ساتھ وہاں جا کے بات کریں کہ آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے علاوہ کوئی رستے اختیار کریں تو پھر تاکہ اس کا جو ایکشن ری ایکشن ہے آپ کو وہیں پتا چل جائے اس طرح پوری دنیا کے سامنے جو آپ نے تماشا بنایا اور بنوایا وہ ایک پروفیشنل انداز نہیں تھا اور پھر اس کو کور اپ کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی اپشن نہیں ہے الٹا اس نے آپ سے کہا کہ میں آپ کے جناب ایک تو ہمارے پیسے واپس کریں نہ سب سے پہلے سب سے پہلے تو پیسے واپس کریں ابھی چار دن ہوئے ہیں تم لوگوں کو ہم نے بلینز ڈالرز دیئے ہیں اور آج ہی تم وہ کہا جاتا ہے کہ میری بلی مجھے میں آؤں تو سب سے پہلے دونوں نے ون بلین ڈالر اور میں یہ سن رہا تھا ایک سٹیٹمنٹ ٹویٹر پہ فیصل وارڈا وہ جو ہمارے بوٹ وزیر ہیں جو بڑے ٹاک شوز میں جوتے شوتے لے کے جاتے ہیں اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے کسی کے ہاتھ میں کتاب کلم اور کسی کے ہاتھ میں بوٹ بائی داوے یہ ان کا پرسنل میٹر ہے اتنا بھی پرسنل خیر نہیں لیکن میں پھر بھی اس کو اٹیک سے گریز کرتا ہوں فیصل وارڈا صاحب نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ جناب ہم نے سعودی عرب کے جو ہم نے پیسے لیے تھے ہم کرز واپس کرنے کی پالیسی پہ بھی یقین رکھتے ہیں تو ہم نے ان سے جو تھری بلین ڈالرز لیے تھے ہم نے ان میں سے ون بلین ڈالر ان کو واپس کر دیئے ہیں سٹیٹمنٹ پڑی میں بھی تھوڑا خوش ہوا میں نے کہا چلو یار اچھا ہے یہ لوگ اس طرف بھی سوچ رہے ہیں بعد میں جناب یہ پتا چلا کہ جناب نے یہ واپس نہیں کیے انہوں نے گردن پہ گھٹنا رکھ کے لیے ہیں کہ یہ بھی کرو اور دوسرے بھی جلدی کرو تم لوگ ہمیں بڑی باتیں سناتے ہو ہم ویپنز بھی نہیں لینے والے ہم یہ تمہارے جو پچیس چھبیس یا ستائیس لاکھ پاکستانی ہم نے ادھر رکھا ہوئے ہیں جن میں سے پچانویں فیصد ہیں ہی سارے مزدور ہم ان کو بھی واپس بیج رہے ہیں تو اس طرح کی دھمکیاں اس طرف سے آئیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ڈیفینڈ کرنے کے لیے سوائے ایک آپ نے آرمی چیف صاحب کو وہاں بیجا چلو کسی کو تو جانا تھا لیکن آرمی چیف صاحب گئے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم جذبات کے اوپر اپنی پولیسیز لے کے چلتے ہیں تو نتائج کیا نکلتے ہیں ہماری بلکل ہی امپریکٹیکل قسم کی پولیسیز ہیں تو باجویہ صاحب وہاں پر گئے اور وہ جو محمد بن سلمان جو پاکستان کے دورے پہ آئے تو ہم نے سنا جی آپ مجھے سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر سمجھیں اور پاکستانی قوم ادھر جناب ناچ ناچ کے بھنگڑے ڈال ڈال کے تو ان کے جناب بغلوں سے ہسے نکل رہے تھے کہ یار کیا بات ہے کیا بات ہے ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ ہمارا سفیر وہاں پہ محمد بن سلمان ہے تو وہ محمد بن سلمان اس نے آپ کے آرمی چیف کو ملنے تک سے انکار کر دی ہے اگر نہیں ملتا میں تم لوگوں کو تم لوگ بتاؤ تو صحیح کس رستے پہ ہو تمہیں صرف جیسے چیپ انکرز ہوتے ہیں وہ اپنی ٹی آر ٹی کے لیے کچھ بھی آوات آوات بول دیتے ہیں اسی طرح تو تمہارے پولیسی میکرز ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے سٹیٹمنٹ کس طرح سے دینی ہے تو انہوں نے آپ کے آرمی چیف کو ملنے سے انکار کر دی ہے بدلے میں ایک اور جو لو پروفائل ان کا وزیر تھا اس کو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ملیں اور اس کی سنیں کیا یہ کہنے آیا ہے خالد بن سلمان کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے جو بھی اپنا رونا دونا تھا آرمی چیف صاحب سنا کے آ گئے ہیں اور انہوں نے نہیں اس کے اوپر کوئی کان نہیں درے یہ ہے وجہ اس خاموشی کی جو ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر خاموشی ہے یہ ہے اس کی ریزن کہ وہاں سے نکلا ہی کچھ نہیں ہے نہ انہوں نے آپ کی اپولوجی کو ایکسپٹ کی ہے نہ آپ کی کلیریفکیشن کو ایکسپٹ کی ہے اور انہوں نے بس آپ کو بھی دیا ٹھیک ہے جاؤ اپنے متعلقہ بندے سے ملو جو سیکیورٹی اسٹیبلیشمنٹ کے ساتھ آپ کی میٹنگ شیٹنگ ہے وہ کرو اور جاؤ تو جناب یہ ہوتا ہے نتیجہ جب آپ جذبات کے اوپر ملک چلانا شروع کرتے ہیں تو یہ چیزیں یہ چیزیں آپ کو اپنے اندر سے نکالنی ہے اگر آپ اس ملک کو واقعی کیونکہ میں جب بات کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں بہت سے جذباتیات کے واقعات ایسے تیر رہے ہیں مجھے یاد آ رہے ہیں کہ ایک دفعہ جب کراچی کو توفان کا خدشہ تھا تو کراچی یہ سندھ پارلیمنٹ کے اندر یہ بات ہوئی کہ توفان شاید ایک دو دن میں کراچی کو ہٹ کرے اور بہت بڑے پیمانے پر نقصان ہو سکتا ہے تو وہاں کے جو پروینشنل اسمبلی کے سپیکر ہیں انہوں نے جناب نے یہ فرمایا تھا کہ نئے نئے کراچی کو کچھ نہیں ہوتا وہاں پر عبداللہ شاہ گازی کا مزار ہے تو اسی نے شہر کو پہلے بھی بچایا ہوا ہے اور آگے بھی بچائے گا تو بھائی جان اس طرح سے آپ کے پولیسی مییکرز جو ہیں ان کی گفتگو ہیں جو میڈیا کے اوپر اتنی نانسنس اور بچگانہ گفتگو کر رہے ہیں میں کہتا ہوں وہ تنہائی میں کیا کرتے ہوں گے وہ آفیسز میں کیا کرتے ہوں گے تو یہ چیزیں ہیں جنہوں نے آپ کو آج تک میں آج نوجوانوں سے ڈریس کر رہا ہوں نوجوانوں آج تک اگر ہم پوری دنیا سے اتنا پیچھے چل رہے ہیں اور ہم اپنے اسی گمن گیری میں فسے ہوئے ہیں تو اس کی ریزن ہمارے پولیسی مییکرز ہیں جنہوں نے شروع سے اپنی پرارٹیز کو چینج کیا آپ کی پرارٹیز اور تھی آپ کی ترجیحات اور تھی اور آپ کے ساتھ بسنے والے بنگال جو صوبہ بنگال تھا آج بنگلہ دیش ہے ان کی پرارٹیز اور تھی یہی وہ فرق تھا کہ جس نے دو بھائیوں کو جنہوں نے مل کے ایک جنگ لڑی اور ایک وطن بنایا ان کو ساتھ نہیں رہنے دیا فرق ترجیحات کا تھا تو یہ ترجیحات اگر آج بھی ہمارے پولیسی مییکرز نہیں بدلتے تو پھر میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ کے محلات جو ہیں وہ فضاؤں میں ہوں گے اور فضاؤں میں محلات چرس یا بھانگ پی کے بنتے ہیں جیسے وہ انگریزی کے ایک شاعر تھے ایسٹی کالریج تو انہوں نے قبلائے خان ایک نظم لکھی تھی جس میں وہ ایک میوزک کا بڑا سا پیلس بناتا ہے تو وہ سارے کا سارا جو پیلس ہے وہ امپریس بہت کرتا ہے ریڈر کو پڑھنے والے کو بڑا وہ اچھا لگتا ہے کہ کس طرح سے وہ اس کی دھنوں سے اس کے پورے ایک محل کو کھڑا کرتا ہے لیکن اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایسٹی کالریج نے وہ جو نظم تھی وہ افیون کھا کے لکھی تھی تو جناب ٹون تھے تو ٹون ہو کے تو اس طرح کے محلات قائم کیے جا سکتے ہیں جس طرح سے ہمارے حالات چل رہے ہیں آگے شاید ہمیں بھی اسی طرح ٹون ہو کے اپنے محلات کھڑے کرنے پڑیں گے تو آج پتا چلا ہے کہ شاید شاہ محمود قریشی صاحب کو کوئی تھپڑ وپڑ پڑا ہے اور اس کی تو ہم مضمت کرتے ہیں کیونکہ یہ اگین بچگانہ اور جذباتی حرکت ہے کہ ان کو تھپڑ مار دیا گیا بھئی آپ پولیسیز کے اوپر بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتے آپ بیٹھ کے ایک دوسرے کو کنونس کیوں نہیں کرتے آپ ہمیشہ جذبات کی روح میں کیوں بیٹھتے ہیں تو یہ جذباتیات کی پولیسی میکنگ چھوڑیں یہ جذباتیات کی سیاست چھوڑیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے نوجوان جاگ رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ہم جتنے بھی ایشیوز ہیں ہمارے ملک کے پولیسی میکنگ کے ان کو ڈسکس کرتے رہیں گے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہم تمام جو ایمپورٹنٹ ایشیوز ہیں جو ریل ایشیوز ہیں جن کو ہمارا میڈیا ڈسکس کرنا ہی پسند نہیں کرتا ہمارے میڈیا کو یا نیب کے دفتر پہ آنے والے سو بندے اور دو سو جو شاپر ہیں ان کی فکر ہوتی ہے یا ان کو پلیٹ لیٹس کی فکر ہوتی ہے کسی کے کسی کے ان کو جو ہے نا بیماریوں کی فکر ہوتی ہے یا اس طرح کے پاپڑ والے کے پاس اتنے عرب خجور والے کے پاس اتنے خرب یہ چیزیں یہ ریل ایشیوز نہیں ہیں آپ کو اپنے ملک کے پولیسی میکنگ کو ریفارمز لے کے آنے کے لیے اپنے جو آپ کے پولیسی میکرز ہیں ان کو گائیڈ کرنا ہے تو میں آپ کو میں گائیڈ کرنے کا کوئی اپنے پاس اختیار نہیں رکھتا نہ ہی میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ملک کے پولیسی میکرز کو پولیسی میکنگ سکھاؤں گا لیکن بحثیت نوجوان پاکستان میں اپنے ملک کے اندر بننے والی ہر پولیسی کی ویلیڈیٹی کو پرکھوں گا اور اس کے اوپر بات کروں گا اور اس پلیٹ فارم کے اوپر انشاءاللہ اس پہ بہت بات ہوگی تمام طبقے کے لوگ ان کو ویلکم کیا جائے گا کہ وہ اس پلیٹ فارم پہ آئیں اور آ کے جہاں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے ریل ایشیوز کو ڈسکس کرنا ہے ان کو ہائلائٹ کرنا ہے وہ ہم اس پلیٹ فارم سے دکھائیں گے جلد حاضر ہوں گا نئی ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان